میں سوڈن کو عوضت کرانا چاہتی ہوں کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی جیدی بھارت کی سمبیدھان میں مہیلاؤں کو آلچھڑ کی بیوستہ نہیں دیئے ہوتے تو آج مہیلاؤں کو یہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا ہوتا یہی نہیں اسی سدن میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی نے اس پندے کو پھار کر پھیک دیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا اس پندے کو گیان دے رہا نہیں چاہیے کیونکہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی نے لوگ سبا میں مہیلاؤں کو ادھکار دلانے کا کام کیا تھا آج میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی کے کرتیوں کا نمن کرتی ہوں جن کے بدولت مہیلاؤں کو آگے پڑھنے کا موقع ملا پنچ سے لے کر پردھان منتری راست پتی تتھا یہی نہیں مہیلاؤں کو کاری پال کا نائی پال کا بیدھائی کا میں جو ان کو آگے پڑھنے کا موقع ملا ہے یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی کے بدولت ملا ہے میں انسوچی جاتی کیوں مہیلہ ہوں میں بار بار نہیں بلتی مجھے بولنے کا اوسر دیا جائے میں آپ سے آگرے کنا چاہتی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں سباپتی مہدے بھی جب ہمارا دیش آجاد ہو رہا تھا آجادی میں قریب انسوچی جات پچھڑی جات انسوچی جات پچھڑی جات چند جات انسامات کے لوگوں نے بھی اپنے کو بلیدان ہو کر کے دیش کو آجاد کرنے کا کام کیا تھا ان کو بھی ایک آسا تھا کہ ہمارا دیش آجاد ہوگا تو ہم بھی آجاد ہوں گے ہم کو بھی دو جون کی روٹی ملے گی تنپل میں کپڑا ہوگا گہنے کے لیے مکان ہوگا کھیتی کے لیے ایک جمیر ہوگی لیکن بڑی دکھ کے شاعت کہنا پڑتا ہے کہ آجادی کے 38 سال بھی جانے کے بعد آج بھی 30% لوگ گرائیمی کی جنجیروں میں جھک رہے ہیں جن کی دسار دیشہ میں کوئی پریوتر نہیں ہوا ہے اس دیرس میں ہمارا انسوچی جات انسوچی جنجات پچھڑی جات سامان جاتی کے جو کمجور سماج کے لوگوں ہیں ان کو کیا دیا مرگی پالن کے نام پر کر جا بکری پالن کے نام پر کر جا شور پالن کے نام پر کر جا مانیہ کے اچھے مہنے سباپاتی مہدر میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا انسوچی جات جنجات کی آج بھی وہی دسار ہے ہمارے جانور کا چمرہ چھل کر کے گندے نالیوں کی شفائی کر کے سر پر میلہ ڈھو کر کے اپنے دھوج ان کی روٹی چلانی کے لیے مجبور ہے لیکن بابا ساکھ ڈاکٹر بھیم رام دکر جی دی بھارت کی شمیدھان میں انسوچی جات انسوچی جنجات پچھڑی جاتیوں کے لیے یار اچھا کی بیوستہ نہیں ہوا ہوتا تو آج ہمارے سباپاتی مہدر مانیور سباپاتی مہدر میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے کنٹو محلاؤں کے لیے سچھا کا دروازہ بند تھا کنٹو ایک کانون بنائی گئی تھی اس کانون میں لکھا ہوا تھا اس تری شودر و بدیا ناد یتام اس تری اور شودروں کو سچھا دینا گیان دینا نہیں چاہیے لیکن میں ان مہاپورسوں کو پڑام کرتی ہوں جنہوں نے مہراشت کے پونہ میں جن میں ماتمہ جوتی باراو پھولے اپنی پتنی کو سچھک کر کے بدیا لے کے ستھاپنا کر کے ثابتری بھائی پھولے جی تمام کٹھن پرسکیوں کے جھیلتے ہوئے انہوں نے مہلاؤں کو بالکاؤں کو سچھا دینے کا کام کیا مانیور سباپتی مہدے مانیور سابتری بھائی پھولے جسے پیرنا لے کر کے مہلائیں بے ماتر شکتی پنچ سے لے کر پردھان منطری راشپتی کے کرسی تک پہنچنے کا کام کیا ہے یہی نہیں میں آج اس شدن کے مادم سے ماتا سابتری بھائی پھولے جی کے چڑڑوں میں نمن کرتے ہوئے میں مانگ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے نام پر ہر ان کے جنم دین پر چھٹی گھوشت کی جائے اور ان کے نام پر مہلہ سچھا دیوس منانے کی میں مانگ کرتی ہوں یہی نہیں میں سودن کو عوغت کرانا چاہتی ہوں کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی یہ بھارت کی سمبیدھان میں مہلاؤں کو آرہ چھٹ کی بیوستہ نہیں دیئے ہوتے تو آج مہلاؤں کو یہاں تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا ہوتا یہی نہیں اسی شدن میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی نے اس پنے کو پھار کر پھیک دیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا اس طرح سودن کو گیان دینا نہیں چاہیے کین تو بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی نے لوگ سبا میں مہلہ کوڑ بھیل پاس کرا کر کے مہلاؤں کو عدیقار دلانے کا کام کیا تھا آج میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی کے کرتیوں کا نمن کرتی ہوں جن کے بدولت مہلاؤں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا پنچ سے لے کر پردھان منتری راشت پتی تتھا یہی نہیں مہلاؤں کو کاری پال کا نیائی پال کا بیدھائی کا میں جو ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیمرا امبیدکر جی کے بدولت ملا ہے میں انسوچی جاتی کیوں مہلہ ہوں میں بار بار نہیں بولتی مجھے بولنے کا اثر دیا جائے میں آپ سہاگرے کرنا چاہتی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں سبا پتی مہدے کہ پچاس پچپن سال تک اس دیس میں کانگرس پارٹی نے راج کیا ہے لیکن کانگرس پارٹی کے لوگوں نے ہمارے سماج کے لوگوں کو کیا دیا ان کو ایک آسا تھی کہ جب ہمارا دیس ازاد ہو رہا تھا آجادی میں قریب انسوچی جات پچھڑی جات آرب سنگ کے انسوچی جات پچھڑی جات چن جات انر سماج کے لوگوں نے بھی اپنے کubeلی دان ہو کر کے دیس کو آجاد کرانے کا کام کیا تھا ان کو بھی ایک آسا تھا کہ ہمارا دیس آجاد ہوگا تو ہم بھی آجاد ہوں گے ہم کو بھی دو جون کی روٹھی ملے گی تن پر کپڑا ہوگا رہنے کے لئے مکان ہوگا کھیتی کے لئے ایک جمین ہوگی لیکن بڑی دکھ کے شاہد کہنا پڑتا ہے کہ آجادی کے 38 سال بیٹھ جانے کے بعد آج بھی 30% لوگ غلامی کی جنجیروں میں جھٹ رہے ہیں جن کی دسا اور دشاہ میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے اس دیس میں ہمارے انسوچی جات انسوچی جنجات پچھڑی جات سامان جاتی کے جو کمجور سماج کے لوگوں ہیں ان کو کیا دیا مرگی پالن کے نام پر کرجا بکری پالن کے نام پر کرجا شور پالن کے نام پر کرجا بیڑ پالن کے نام پر کرجا گدہ پالن کے نام پر کرجا دے کر کے مرگا آوٹ لیتی رہی ان کا ہمارے دیس میں رات کرتی رہی یہی نہیں میں نے اپنے بیسے بات نہیں رکھی مانوار اب درسوا پتی مہد ہے مجھے بولنے کا سمجھ دیا جائے میں اپنی چھہتر کے بارے میں ابھی میں کچھ نہیں بول سکی ہوں میں مجھے بولنے کا سمجھ دیا جائے میں ہاتھ جڑ کے پرارکلوں کرتی ہوں میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے انسوچی جات اور جن جاتیوں کی آج بھی وہی دسا ہے کہ ہمارے جانور کا چمعہ چھل کر کے گندے نالیوں کی سفائی کر کے سر پر میلڈ ہو کر کے اپنے دو جون کی روٹی چلانے کے لئے مجبور ہے لیکن بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رامبیت کر جی دی بھارت کی شنبیدھار میں انسوچی جات انسوچی جن جات پچھڑی جاتیوں کے لئے جار اچھا کی بیوستہ نہیں ہوا ہوتا تو آج ہمارے سمجھ کی دسا وہی ہوتی آپ سبھی کے لوگ پریہ بہجن حلچن نیوز چینل کو دیکھیں دیش اور دنیا کی وے خبریں جو کوئی نہ دکھائیں سبھی ستی خبروں کو دیکھنے کے لئے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کو دبائیں اور دیکھتے رہیے بہجن حلچن